اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پبلک ٹی وی نیوز اور لیٹسٹ نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو بریکنگ نیوز دیتے ہیں کہ تاریخ کی سب سے بڑی کرپشن کا اہم ترین فیصلہ آ گیا ایون فیلڈ ریفنس میں نباز شریف کو مجموعی طور پر گیارہ سال کے عربہ مشکت کا حکم اور اسی لاکھ پونڈ کا جرمانہ جبکہ مریم نباز بو آٹھ سال اور کیپٹن سفتر کو دو سال کیرپہ مشکت کی سزا سنا دی گئی ایون فیلڈ اپارٹمنٹس بھی ضبط کرنے کا حکم دے دیا گیا سپیشل نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو اندھائی اہم خبر سے آگاہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اقامات پر سابق صدر آسف علی زرداری اور ان کی بینک فریال تالپور کا نام سٹاپ لسٹ میں شامل کر دیا گیا ایف آئی اے کے یہ بتانے ہے کہ آسف علی زرداری اور فریال تالپور آپ ملک سے باہر نہیں جا سکتے آپ کو واضح کرتے چلیں کہ آسف علی زرداری اور فریال تالپور کے خلاف منی لانڈرنگ اور جالی اکاؤنٹس پر اٹارنی جرنل نے رپورٹ جمع کرائی تھی ایف آئی اے کے اس ایکشن پر پیپل پارٹی میں کھلب نہیں مچ گئی ہنگامی اجلاس کا لاہور میں طلب کر لیا گیا تمام سینئر ممرانز کو اجلاس میں شامل ہونے کی ہدایت اس اجلاس میں کئی اہم فیصلے متوقع ہیں آہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو بریکنگ نیو سے اگاہ کرتے ہیں نیب نے پرویز مشرف کے بیٹے بیٹی اور داماد کو گیارہ جولائی کو نیب میں طلب کر لیا نیب کا یہ کہنا ہے کہ حاضر ہو کر بتایا جائے کہ ان کی جتنی پرابٹیز ہیں ان کے کیا اثرائے آمدن ہیں سابق صدر پرویز مشرف کے بیٹے بیلال ان کی بیٹی آئلہ اور داماد آسم کو نوٹیفیکیشن جاری ان سے کہا گیا کہ گیارہ جولائی کو نیب نے انویسٹیکیشن آفیسر کے سامنے پیش ہو کر اپنا وضاعتی بیان جمع کروائیں سپیشل نیوز رپورٹ کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو تازہ ترین خبر سے اگاہ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے پرویز مشرف کو وطن واپسی کے لیے کل دو بجے تک کی مولت دے دی چیف جسٹس ساکم نصار نے کہا کہ سپریم کورٹ واپسی کے لیے مشرف کی شرائط کی پاباند ہرگز نہیں چیف جسٹس کا مزید کہنا تاکہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ پرویز مشرف واپس آئیں ہم ان کو تحافظ دیں گے ہم پرویز مشرف کو لکھ کر گرنٹی دینے کے پاباند ہرگز نہیں چیف جسٹس نے واضح کیا کہ اگر پرویز مشرف کل دو بجے تک نہیں آتے تو قانون کی مطابق فیصلہ کر دیا جائے گا پبلک ٹی میڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر حبیب اور تازہ ترین خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کی ٹی امرا چینل اور وزید کیلئے پبلک ٹی میڈیا ڈارٹ کام آہم ترین خبروں کے ساتھ میں ہوں آمیر حبیب آپ کو ایک بہت بڑی خبر دیتے ہیں کہ سابق وزیراعظم شہد خاکان عباسی کو نائل قرار دے دیا گیا شہد خاکان عباسی نے انہیں ففٹی سیمن سے الیکشن لڑنا تھا جبکہ الیکشن تربینل نے سابق وزیراعظم شہد خاکان عباسی کو نائل قرار دے دیا شہد خاکان عباسی کے علاوہ پی ٹی آئی کے فواد چودری اور چکوال سے صدار غلام عباس کو بھی نائل قرار دے دیا گیا پبلک ٹی ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ میں ہوں آمیر حبیب اور تازت ان خبروں اور پروگرامز کے لیے سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل اور وزید کیجئے پبلک ٹی ویڈیا ڈاج کام